تعلیمی معاشرہ گریجوٹ بننے کے لئے سترہ سال کی تعلیم حاصل کرتے ہیں ڈاکٹر یا انجینئر اٹھارہ انیس سال کی دنیاوی تعلیم آج ہر طرف دیکھئے ہر گھر میں دنیاوی اعتبار سے جو تعلیم حاصل کیے ہیں ہر کوئی خابل ہیں ہر کوئی ڈگری یا سند یا سرٹفیکٹ حاصل کیے ہیں ہر گھر ڈاکٹر ہے یا پھر انجینئر یا پھر اور خسم کی خابلیت اور ہماری سوچ یہی ہے کہ ہم کو تعلیم میدان میں کیا پڑھنا ہے کیا بننا ہے کیسے کمانا ہے کتنا کمانا ہے کیا پڑھیں تو کیا بنیں گے کہاں جائیں تو خوب کمائیں گے لیکن کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہم نے دین کتنا حاصل کیا ہے دینی تعلیم ہم میں کتنی ہیں ہے بہت بہت تھوڑی اور تھوڑی کیوں کیونکہ ہم دین کو پارٹ ٹائنگ سمجھا فل ٹائم تو ہماری دنیا داری ہے اور جب وقت ملا جب فرصت ملی تو ہم دین کو سمجھ سے ہیں وہ بھی اپنی سمجھ سے اپنی منطق سے دین کو بھی اپناتے ہیں تو اپنی سوچ و سمجھ کے حساب سے کچھ لیا کچھ چھوڑ دیا کچھ اپنایا کچھ رت کر دیا کچھ تسلیم کیے یا کچھ انکار کر دیا چلو بھئی سنت کہاں ہے یہ تو کہنے کی باتیں ہیں آج کل یہ نہیں چلتا دنیا ہے دنیا کے حساب سے چلنا پڑتا ہے ایسے جملے ہوتے ہیں ہمارے ایسے جواب ہوتے ہیں تو ہمارا جو رجحان ہیں وہ دنیا ذاری کی طرف ہے دین کی طرف مقتصر مفید ہمارے فائدہ جس میں ہو بس اسی کو ہم لیتے ہیں اور بخیہ چھوڑ دیتے ہیں آج جو معاشرے میں بگاڑ ہے کیوں یا تو غلط سونچ یا کم علمی یا غلط سمجھ اور گمراہی کی طرف سے اگر ہم اپنے آپ میں بہتری لانا چاہتے ہیں ہماری زندگی میں صدار چاہتے ہیں تو ہم کو چاہیے کہ ہم دین کو اتنی ہی ترجی دے جتنا ہم دنیا کی طرف مائل ہیں جتنا ہم دنیا کو اہمیت دیتے ہیں اس سے کہیں زیادہ دین کو دینا چاہیے دین ہے تو دنیا بھی سبر جائے گی اور آخرت بھی سبر جائے گی اور اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے تب ہی کہیں ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے یہی مومن کی سونچ اسی طرح ہونی چاہیے ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے